ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرحان نام کا ایک بچہ جس کے پاس ایک نیلی سائیکل تھی جسے وہ بہت پسند کرتا تھا یہ سائیکل اسے اس کے والدین نے اس کی سالگیرہ پت تحفے میں دی تھی فرحان اپنی سائیکل کو بہت سنبال کر رکھتا تھا اور ہمیشہ اسے تالے سے باند کر رکھتا تھا ایک دن جب فرحان سکول سے باپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سائیکل کی چابی غائب ہے وہ بہت پریشان ہو گیا اور اپنی سائیکل کی چابی ہر جگہ تلاش کرنے لگا وہ اپنے دوستوں پروسیوں اور خاندان کی افراد سے بھی مدد مانگنے لگا اس دوران فرحان کا قریبی دوست عدیل بھی اس کی مدد کر رہا تھا عدیل نے فرحان کو بتایا کہ وہ چابی کو کہیں دیکھ کر آیا ہے فرحان اور عدیل نے مل کر چابی کو ہر جگہ تلاش کیا آخر کار عدیل نے فرحان کو بتایا کہ وہ چابی اس کے پاس ہے عدیل نے بتایا کہ اس نے چابی اس لیے رکھ لی تھی کیونکہ وہ فرحان کی سائیکل کو استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اسے ڈر تھا کہ فرحان اجازت نہیں دے گا فرحان پہلے تو گھسا ہوا لیکن پھر اس نے عدیل کو سمجھایا کہ دوستوں کی جیزیں بغیر اجازت استعمال کرنا غلط ہوتا ہے فرحان نے عدیل کو بتایا کہ وہ اس کا اچھا دوست ہے اور اگر عدیل نے اجازت مانگی ہوتی تو وہ ضرور اسے سائیکل استعمال کرنے دیتا اس واقعے کے بعد عدیل نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں استعمال کرے گا فرحان نے عدیل کو معاف کر دیا اور دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا احترام کرنے کا وعدہ کیا یہ کہانی بچوں کو یہ اخلاقی سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے اور کبھی بھی بغیر اجازت کسی کی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کہانے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ غلطی کا اطراف کرنا اور معافی مانگنا کتنا اہم ہوتا ہے اور دوستی میں اتمات اور ایمانداری بہت ضروری ہوتی ہے